بن مانگے چہرہ بھیانک تھا بال بکھرے ہوئے آنکھیں جل رہی تھیں وہ میرا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا پھر خوشی سے چلا کر پولا تُو حج پر جائے گا تُو حج پر جائے گا سنا تُو نے وہ مس تھا میں سمجھا فقیر ہے میں نے جیب سے چونی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور چل پڑا اس نے میرا بازو پکڑ لیا ہاتھ کھولا چونی میرے ہاتھ پر رکھ دی پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی رکھ لے رکھ لے وہ بولا تجھے حج پر جو جانا ہے تجھے پیسے چاہییں رکھ لے رکھ لے اس روز گھر پہنچ کر میں سوچتا رہا اگر وہ چونی واپس نہ کرتا اور اتنی ساری ریزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا تو اس واقعے کو میں چندہ اہمیت نہ دیتا لیکن ان قوائف نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا چار ایک دن میں سوچتا رہا وہ کون تھا اس نے ایسا کیوں کیا اس نے مجھے پیسے کیوں دیئے حج کی بات کی طرف میری توجہ منطف نہ ہوئی اس کی حیثیت زمنی رہی سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا خیرات کیوں نہ لی مجھے پیسے کیوں دیئے چار ایک دن میں سوچتا رہا پھر بات ذہن سے نکل گئی دو مہینے گزر گئے خواب کی خواب پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ خواب پیغامات کے حامل ہوتے ہیں یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں بلکہ اس لیے کہ میں نفس لا شعور میں تلچسپی رکھتا ہوں خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے چچا مرہوم تشریف لائے ہیں ان کے ہاتھ میں دو سوٹ کیس ہیں بغل میں ایک لمبا لفافہ دبا رکھا ہے بولے یہ لو یہ رہا تمہارا سامان اور پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی اور یہ رہی تمہاری ٹکٹ کیسی ٹکٹ میں نے پوچھا بولے بھائی تم حج پر جو جا رہے ہو یہ خواب اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا تھا نوجوانی میں مجھے خواب نہیں آتے تھے آتے بھی تھے تو بے ربط اور ڈراؤنے جو صبح کو یاد نہ رہتے ان دنوں صرف ایک بار ربط خواب آتا تھا جس سے میں اچھی طرح معنوس تھا جسے انگریزی میں نائٹ میئر کہتے ہیں ڈراؤنی بڑھیا میرے پیشے بھاگتی مجھے پکڑ لیتی پھر وہ میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ڈر کے مارے میں چکتا اور میری آنکھ کھل جاتی ادھیر عمر میں بڑیا سے تو چھٹکارہ مل گیا لیکن خوابوں میں بے ربطی افرہ تفری دوڑ دھوب خوف و حراس قائم رہے اس خواب سے متعلق تین باتیں عجیب تھی پہلی یہ کہ ایسا بار ربط اور صاف خواب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا دوسری یہ کہ حج کی بات کبھی میرے نفس سے شاعر یا غیر شاعر میں نہ آئی تھی پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی دیسی لیے کہ حج کی بات اور چچا کی زبانی دونوں باتیں ہی ناقابل یقین تھی چونکہ میری طرح چچا مرہوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف مو زبانی مانگتے تھے یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام تر توجہ حج پر مرکوز ہو گئی کئی ایک دن میں سوچتا رہا مجھے حج کی خبر کیوں سنائی جا رہی ہے حج اور میں دونوں کا کوئی میل بھی ہو سوچ سوچ کر ہار گیا بات سمجھ میں نہ آئی پھر کچھ دیر کے بعد ذہن سے نکل گئی دو مہینے اور گزر گئی میاں صاحب پھر ایک ایسا واقعہ رونوہ ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگئی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا ان دنوں میں کراچی میں نیا نیا قدرت اللہ شہاب سے واقف ہوا تھا ایک روز قدرت اللہ نے مجھے فون کیا بولے جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں ایٹی ون گارڈن ایسٹ سے ہوتے آئیں وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں میاں صاحب ان سے ملیں کہیں میں نے بھیجا ہے پوچھیں فرمائیے آپ چاہتے کیا ہیں بسیار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا انہوں نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چار پائی بیچی ہوئی تھی دوسری طرف جائن ماز پر ایک ادھیر عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا میں نے جھک کر سلام کیا میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے میں نے اپنا مقصد بیان کیا میں نے کہا مجھے قدرت اللہ شہاب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے ان کے بشرے سے نورانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا برطاؤں میں حلم شفقت اور سنجید کی تھی لیکن اس کے باوجود انداز میں شدت کا استعراب تھا جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے کچھ نہیں چاہیے میاں صاحب نے جواب دیا کچھ نہیں چاہیے اللہ کا دیا سب کچھ ہے کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا ان سے کہیے کہ بس اتنی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھیجوا دیں وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگیں روتے روتے ان کی گگی بند گئی میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑھ گئے یہ حج کیا چیز ہے میں نے قدرت اللہ سے پوچھا انہوں نے نہایت اتمنان سے جواب دیا حج اسلام کا ایک رکن ہے رکن تو ہے پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لئے ایک معزز باوقار بزرگ یوں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو رچول حج ایک رچول ہے قدرت نے سنجیدگی سے کہا تخصیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا تھا مفتی صاحب آپ ایک ایسی فلمی کہانی لکھ دیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قلبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو عربوں کی بت پرستی شراب نوشی زناکاری پے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفعہ دن جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی قایہ پلٹتیں مسعود پرویز کے خیال نے مجھے مسخور کر دیا فلم لکھ لیں کے لیے میں نے مکہ کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا تحقیق کے بعد پتا چلا کہ حج کے قوائف بلکل وہی ہیں جو زمانہ جہالت میں مکہ کے بدکدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے صرف اتنا فرق ہے کہ جب بلات و منات کا تواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے تھے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں لیکن اب زائرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں دلوں میں پاکیزہ جذبات کی پھیڑ لگی ہوتی ہے ہونٹوں پر اللہ کی حمد و سنا کے جام ہوتے ہیں اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں دونوں کی پھیڑ ہوتی ہے لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے کیا یہ سچ ہے بے نے قدرت اللہ سے پوچھا ہاں وہ بولے تخریباً اگر حج وہی پرانا ریچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کے لئے کیوں مو پھار پھار کر روتے ہیں پتہ نہیں قدرت اللہ نے کہا قدرت اللہ ایک ایسے تنگ مو کا مرتبان ہے اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کے پانی کی سطح اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کے لئے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور پڑ جائے قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی میں نے سوچا اتنی میند کون کرے اور اگر حج کے قوائف کے مطالق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا بھس میں آگ پھر چند ایک ماہ کے بعد کوئی اب بھس میں آگ لگ گئی حج کے خوابوں کا تانتہ بن گیا میں کہیں جانے کے لئے سامان باندھ رہا ہوں کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو پیشتر اس کے کہ میں جواب دوں آواز آتی ہے یہ حج پر جا رہے ہیں میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں بس چل پڑتی ہے کنڈیکٹر ٹکٹ دینے آتا ہے میں ملتان جاؤں گا میں اس سے کہتا ہوں سبھی مسافر حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور یک زبان ہو کر چل لاتے ہیں یہ بس تو حج کو جا رہی ہے مگر میں تو ملتان روکو روکو میں چل لاتا ہوں کنڈیکٹر نفی میں سر ہلاتا ہے یہ بس رکے گی نہیں ایک بڑیا آتی ہے میرے ہاتھ پر اٹھنی رکھ دیتی ہے کہتی ہے اس کا گہوں خریدنا اور کبوتروں کو ڈالنا میری طرف سے کون سے کبوتر میں پوچھتا ہوں اے روزہ پاک کے اور کون سے یہ خاموں کا سلسلہ تین مہینے تک جاری رہا حتیٰ کہ میں بوک لا گیا آیات ہی آیات پھر ایک روز بوک سینٹر سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک کتاب پر نظر پڑی جس پر جلی خلم سے لکھا تھا حج بیت اللہ میں نے وہ کتاب خرید لی وہ گھر جا کر اسے پڑھنے لگا کتاب پڑھ کر میں بے حد مایوس ہوا کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت فلا آیت پڑھو احرام بانتے وقت فلا آیت پڑھو روانہ ہوتے وقت فلا آیت پڑھو سرزمین پاک کو پہلی بار دیکھو تو فلا آیت پڑھو مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت فلا آیت پڑھو خانہ خدا پر نگاہ پڑھے تو فلا آیت پڑھو ارے تو حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے لیکن اتنی ساری آیات زبانی تو یاد رہ نہیں سکتی میں نے سوچا ظاہرین اپنے ساتھ چھپی ہوئی آیات کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہوں گے پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں ظاہرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں انہیں آیات پڑھنے سے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کے حضور میں کھڑے ہیں کس کے در پر استعدادہ ہیں اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تنہے تنہا کھڑا ہے اداس اکیلا ارے کیا میاں صاحب اس حج کے لیے ظاہر و قطار رو رہے تھے بات اور بھی الچ گئی میں نے سوچا کہ چلو قدرت سے ملو چاہے مرتبان میں کتنا ہی پتھر ڈالنے پڑے کتنی ہی میند کرنی پڑے کر گزرو شاید کچھ پلے پڑ جائے پتہ نہیں کون سی تذکت میں تحریر ہے کہ فتح پر سیکری میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو بظاہر سوکھا نظر آتا ہے لیکن اس پر کنکر مارو تو پانی کے قطرے اڑتے ہیں میں نے بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ لیے اور قدرت اللہ کی طرف چل پڑا ان دنوں قدرت اللہ لاہور شاونی میں الگن روڈ پر ایک وسیع و عریض لیکن وہ سیدہ اور ویران کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے پہلا حج آپ نے حج کیا ہے میں نے پہلا کنکر مارا ہاں کیا ہے تیاری سے گئے تھے نہیں پیدل گئے تھے نہیں پھر کیسے گئے تھے بس گیا تھا قدرت اللہ سے سوالات پوچھنا اچھی خاصی سردردی کا باعث ہوتا ہے سوالات پوچھو تو ان کا رویہ ایسے مجرم قصہ ہوتا ہے جو پولیس کے ہتے چڑھا ہوا ہو جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے حد تلوصہ بچنا چاہتا ہو سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتا منطقی ہوتا ہے جس قدر ارستو کا ہوتا تھا ایک دہقان ارستو کا فین تھا وہ گاؤں سے چل کر بڑے شوق سے ارستو سے ملنے آیا شہر آ کر پوچھتے پوچھتے وہ ارستو کے گھر پہنچا اتفاق سے اس وقت ارستو حکیم کی دکان پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا دہقان نے پوچھا یہ ارستو کا گھر ہے جی ہاں ارستو نے جواب دیا ارستو اندر ہے کیا؟ نہیں وہ کہاں ملے گا؟ حکیم صاحب کی دکان پر حکیم صاحب کی دکان کہاں ہے؟ ارستو نے اتا پتا بتایا کچھ دیر کے بعد دہقان حکیم کی دکان پر پہنچا حکیم سے کہا مجھے ارستو سے ملنا ہے حکیم نے ارستو کی طرف اشارہ کیا یہ رہے ارستو اچھا تو تو ارستو ہے؟ تہکان نے حیرت سے پوچھا ہاں ارستو بولا میں ارستو ہوں دہقان کو غصہ آ گیا بولا تو نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا کہ تو ارستو ہے؟ ارستو نے جواب دیا تو نے وہاں یہ نہیں پوچھا تھا کہ اے تو ارستو ہے؟ پوچھتا تو بتا دیتا جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیجئے ارستو ہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سوال پوچھنے میں میں اس دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں جواب لینے کے لیے مجھے مناسب سوال کرنا نہیں آتا میں نے پوچھا مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ کہنے لگے ایک نالے کے کنارے میں نے پوچھا نالے کے کنارے ہوتل تھا کیا؟ بولے نہیں مکان تھا نہیں کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا؟ قدرت نے جواب دیا اتنے نالے کے کنارے پر پڑے رہے زمین پر؟ نہیں میں نے وہاں ایک دری بچھا لی تھی وہاں پر دری پر پڑے رہتے تھے؟ ہاں پاس پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں گھر سے پیسے نہیں لے گئے تھے؟ لے کر گیا تھا تھوڑے ہوں گے؟ نہیں کافی تھے ان دنوں عوضہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا تو پیسے چوری ہو گئے تھے؟ نہیں کسی کو دے دیئے تھے؟ ہاں پاس کچھ نہ رکھا؟ رکھا تھا؟ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں روز دو روٹیاں خریدی جا سکیں باقی خیرات کر دیئے؟ ہاں روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال دال کہاں سے ملتی تھی؟ دندور والا دیتا تھا؟ مفت؟ ہاں مفت توبہ ہے خدرت سے کون سر کھپائے رہے؟ لیکن بوتل میں ایک کترہ پانی نہ پڑا میں نے سوچا چلو گھر چلو حج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایگل روٹ کا مست این اس وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی بہت سے لوگ چیخ چلا رہے تھے ہم باہر نکلے کھوٹی کے سہن میں بہت سے لوگ کھڑے تھے ان کے درمیان ایک نو عمر شخص تھا وہ دیوانوں کیسی باتیں کر رہا تھا ہمیں دیکھ کر وہ چلایا وہ آگئے وہ آگئے اور پھر ہماری طرف بھاگا کمرے میں لے جا کر قدرت اللہ نے اسے کرسی پر بٹھا دیا کرسی پر بیٹھ کر غصے میں قدرت سے کہنے لگا تو اسے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا؟ قدرت نے پوچھا جو یہ پوچھ رہا ہے اس نے میری طرف اشارہ کیا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور قدرت کی طرف اشارہ کر کے بولا اس نے پانچ حج کرنے ہیں ابھی چار باقی ہیں تو بھی جائے گا تو بھی جائے گا وہ بولا تیری فائل بنی ہوئی ہے ابھی دستخط نہیں ہوئے جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت سے کہا اللہ میاں کے ہاں بھی کیا فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں کہتے ہیں اسی طرح جس طرح ہماری سیکسٹریٹ میں چلتی ہیں ہاں کیا وہاں کے دفتر میں بھی ایسی ہی دھاندی ہے قدرت ہنس پڑے پتہ نہیں قرائن سے تو ایسے ہی لگتا ہے ہاں وہ بولے لگتا تو ایسا ہی ہے اچھا مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کیا وہ بولے جب بھی آپ حچ پر جائیں مجھے ساتھ لے جائیے اچھا وہ بولے لے جاؤں گا اگر گیا تو میں نے کہا اگر مجھے جانا ہی ہے تو اکیلے جانا بیکار ہوگا کیوں؟ انہوں نے پوچھا وہاں مجھے کون جانتا ہے وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہاں کسی کی حیثیت نہیں ہوتی وہاں سب ایک ہوتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں وہاں صرف ایک رشدہ ہوتا ہے کون سا؟ میں نے پوچھا اللہ اور عبد مکہ شریف میں اللہ اور عبد ہوتے ہیں مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی ہوتے ہیں وہاں بزرگ نہیں ہوتے کیا جاتے ہیں تو پھر بسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ ساتھ مرتبے اور بزرگی کے امامیں بھی اتار دینے پڑتے ہیں اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر اس کا امامہ اسے مل بھی جائے گا پھر تو مرتبے والے بزرگ فکر مند رہتے ہوں گے عام بندے مزے میں ہوں گے اس فکر سے آزاد ہاں وہ بولے آپ کو کیسے پتا ہے؟ اقبال نے جو بھانڈا پھوڑ دیا یہ کہہ کر تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اقبال کو پتا تھا؟ ہاں کیسے پتا تھا؟ وہ صاحب نظر تھے کیا وہ اللہ اور عبد کے تعلق سے واقف تھے؟ ہاں دفعہ تن میں نے محسوس کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے گہرا تعلق ہو میرے دل سے مو زبانی مسلمان ہونے کا کانٹا نکل گیا میرے بند بند میں ایک نیا رشتہ اپرا میں عبد ہوں میرا خالق مجھے بلا رہا ہے میں جاؤں گا ضرور جاؤں گا حج کرنے نہیں اپنے اللہ کو سلام کرنے کے لیے اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے بنایا ایسا بنایا کہ جیسا میں ہوں میں جاؤں گا اپنے اللہ کو منانے کے لیے جاؤں گا یہی عبدیت کی غایت ہے کہ بنانے والے کو منانے جائے کمرے میں خاموشی تاری تھی اس انسان کو ٹھیکے درختوں کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھی دور کوئی چکی چل رہی تھی عبد ہو رسول ہو عبد ہو رسول ہو